موسیقی 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 کرنے کے لیے میدان میں آگئے ایک بار پھر مذاکرات کے لیے اسملیہ تحلیل کرنے کی شرط رکھ دی اسملیہ چودہ مئی سے پہلے تحلیل نہیں کرتے تو مزید مذاکرات ممکن نہیں ستمبر میں الیکشن کی بات ہمیں پسانے کا منصوبہ ہے اگر الیکشن آگے لے کر گئے تو باہر نکلیں گے ایک سو چھتیس دن وہ جا کے اسلام آباد میں بیٹھا رہا اسے گالیاں نکالتا رہا جب چائنی صدر نے یہاں پہ آگے مویدہ کرنا چاہا تو اس بدبخت نے وہاں سے اٹھنے سے انکار کر دیا وہ سی پیک کا منصوبہ ایک سال جو ہے وہ لیٹ ہوا میاں نواز شریف نے سب کو بٹھایا تو اس کے نتیجے میں اس ملک سے دہشت گردی ختم ہوئی انہوں نے اپنی حکومت کے دور میں ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ واپس آنے کا موقع دیا سودہ مائک کو الیکشن نہیں ہوگے رانہ سناؤلہ کا عمران خان کو سماس کہتے ہیں سانتش کے تحت اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کا ساتھ دیا اس کا مقصد ملک میں افراد تفریح پھیلانا ہے عمران خان نے کردم ٹی ٹی پی کو خیبر پخونخاں میں آنے کی دامتی ساکیب نساہ نے نواز شریف کو نا اہل کرنے کی کتنی رشوک لی ہوگی اداروں میں بیٹھے لوگ اتنے کمپرومائز ہو چکے ہیں کہ آپ کچھے کے علاقے میں اپریشن کرو تو وہ کامیاب آپ زمان پارک میں اپریشن کرو ناکام آپ زہور لائی روڈ پہ اپریشن کرو ناکام آپ راکڈ لانچر کا مقابلہ کرو کچھے کے علاقے میں مگر آپ پیٹرول بمب غلیل کا مقابلہ زمان پارک یا زہور لائی روڈ پہ نہیں کر سکتے خارج آصف کے بعد جاویر لطیف نے بھی پی ٹی ای سے مذاکرات کو بے سود قرار دے دیا کہا عمران خان کو دوبارہ لانے کے لیے سہولت کاری ہو رہی ہے دیشت گرنوں اور قومی دارے تباہ کرنے والوں سے مذاکرات نہیں ہوتے آڈیو لیگ سے نوٹس کیوں نہیں لیا گیا وقت آ گیا ہے کہ سب کا احتساب ہونا ساہی ہے حکومت اور طریقہ انصاف کی وہمی رضا مندی سے مذاکرات کا وقت تبدیل ہو گیا مذاکرات آٹھ سبح گیانہ کے بجائے رات نو بجے ہوں گے چرم سیرنر صادق سنجرانی کہتے ہیں کہ مذاکراتی کمیٹی کرکان کی مصروفی کے باعث وقت تبدیل کیا گیا مزیر آسم شہباز شریف سے اہم ملاقاتیں ستاد رفیق آسم نسید تارر ملک احمد خان اور اتا تارر شریف وفاق کی وزرہ کی شرکہ کو پی ٹی آئی سیچاری مذاکرات پر بریفنگ مذاکرات کی تیسری نشست اور پی ٹی آئی کی عادت کے مطالبات بارے مشاہد کی گئی حکومت توہین پارلیمنٹ کا بل بنانے کے لیے پور ازم قوم اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قوائد الزوابت اور استحقاق کا اجلاس آج تلق توہین پارلیمنٹ بل کے مصبتے پر غور بھی ایجنڈے کا حصہ ہے اجلاس کمیٹی چیئرمن رانا قاسم نون کی صدارت میں ہوگی سپریم کورٹ پریکٹیس اینڈ پروسیچر ایٹ کے خلاف بائر مزید تین درخواستوں کو نمبر الارٹ ریجسٹار آفیس نے درخواستوں کو نمبر الارٹ کر دیے چیف جسٹس کی سربراہی میں آرٹھ اپنی لارڈر بینچ آج مقدمے کی سماعت کرے گا عدالتی اصلاحات بل کے خلاف تین درخواستے بھی زیر سماعت مقدمے کے ساتھ ہی منسلک کی جائیں گی حاصلی زرداری اور غلاور بھٹو سے جنوبی پنجاب کی سیاسی شخصیات کی ملاقاتیں مزفرگڑ سے لیگی رہنما سید حارون بخاری پیپلز پارٹی میں شامل ویہاری سے سابق ایم این اے چادری اصغر جڑ جالے بن گئے خانے وال سے سابق ایم پی اے سید جمیل شاہ پیپلز پارٹی میں شامل کاف لیگ کے ایپی بی دوستو اکتر مزفرگڑ کے ٹکٹ ہولڈر فیض احمد پیپلز پارٹی کا حصہ بن گئے عامدن سے زید اساس اجاد بنانے کا قیس ثابت رزیلیالہ عثمان بلستار نیب لاہور طلب نیب نیتونسہ اور ڈی جی خان میں جاری ترقیاتی پنج کی تفصیلات پوچھ رکھی ہیں عثمان بلستار کے عدم تعاون کی صورت میں تین ماہ کو عدالت میں رپورٹ جمع کرائی جائیں گے وادی انیلم میں سیہوں کی گاڑی کو حدثہ دو افراز آمہ حق آٹھ لافتہ اکثریت کا تعلق لاہور سے لابتہ افراد میں لاہور کا امیر شان عواز ازر بلال اور غلام ایرا شامل زشان ولید رفیق رحیم کا بھی کچھ پتہ نہیں حسنین محمد پہد موین احمد زخمی حالت میں ہسپتال گنتے کے راوی کنارے نئے شہر کی تیاری روڈا نے فیز ون کے لیے لینڈ پریکیورمنٹ مکمل کر لی اکتالیس کلومیٹر زمین کی مرحلہ وار خریدہ دی جاری ڈیپٹی ڈائیکٹر لینڈ کرنل اٹائیڈ لکمان سلطان کہتے ہیں کہ روڈا فرنڈ منصوبہ عالمی سرمایہ تاریخ کا مرکز ثابت ہوگا محمد رجوان ونڈے میں چوتھے نمبر پر کھیلنے کے خواہش مند کہتے ہیں پانچ بھی پوزیشن پر کھیلنے سے خوش نہیں بابر آسم کو افتخار کی جگہ لے جائیں تو آپ کو بابر نہیں ملے گا خواہش اپنی جگہ لیکن کپتان اور کوچھ کو جو بہتر لگے گا وہی کریں گے اور سیاسی پارٹیوں کے نشان والی جیکٹ پہننے پر گلوکار علی زفر کے چرچے شیر اور بلے کی تصویر والی ہڈی پہننے پر سوشل ویڈیا پر بہت شڑ گئی علی زفر نے سیاسی پارٹی جوائن کرنے کی تردیف کر دی موسیقی